بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے وَإِلُّ اللِّ الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْقُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے یہ لوگ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو ان سے پورا لیتے ہیں اور جب انہیں خود ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے سخت دن کے لیے يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَيَلَمِينَ جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے حضور کھڑے ہوں گے فَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْقُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ یہ حق ہے کہ بد کرداروں کا نامہِ آمال سجین یعنی دیوان خانہِ جہنم میں ہے وَمَا أَجَرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُونَ اور آپ نے کیا جانا کہ سجین کیا ہے یہ غید خانہِ دوزخ میں اس بڑے دیوان کے اندر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں ہر جہنمی کا نام اور اس کے آمال درج ہیں اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی جو لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا سوائے ہر اس شخص کے جو سرکشو گنہگار ہے جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا یا سمجھتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِمُونَ ایسا ہرگز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان آمانِ بد کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے اس لیے آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتیں تَلَّا إِنَّهُمْ عَلْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ حق یہ ہے کہ بے شک اس دن انہیں اپنے رب کے دیدار سے محروم کرنے کے لیے پسے پردہ کر دیا جائے گا ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِمْ پھر وہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُوتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ عذابِ جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے تَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَكِ عِلِّينَ یہ بھی حق ہے کہ بے شک نیکو کاروں کا نوشتہِ عامال اللیین یعنی دیوان خانہِ جنت میں ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيونَ اور آپ نے کیا جانا کہ الڈیین کیا ہے تَلَّاكُمْ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ یہ جنت کے عالی درجے میں اس بڑے دیوان کے اندر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں ان جنتیوں کے نام اور عامال درج ہیں جنہیں عالی مقامات دیے جائیں گے اس جگہِ اللہ کے مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں بے شک نیکو کار راحت و مسررت سے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے آپ ان کے چہروں سے ہی نعمت و راحت کی رونق اور شگفتگی معلوم کر لیں گے يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ نَخْتُوْ مِنْ خِتَامُهُ مِسْتْ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَاقَسِ الْمُتَنَاقِسُونَ انہیں سربا مہر بڑی دزیز شرابِ طہور پلائی جائے گی اس کی مہر کستوری کی ہوگی اور یہی وہ شراب ہے جس کے حصول میں شائقین کو جلد کوشش کر کے سبقت لینی چاہیے کوئی شرابِ نعمت کا طالب و شائق ہے کوئی شرابِ قربت کا اور کوئی شرابِ دیدار کا ہر کسی کو اس کے شوق کے مطابق پلائی جائے گی وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ اور اس شراب میں آبِ تصنیم کی آمیزش ہوگی یہ تصنیم ایک چشمہ ہے جہاں سے صرف اہلِ قربت پیتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَالُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں کا دنیا میں بزاق اڑایا کرتے تھے وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَجُونَ اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ بازی کرتے تھے وَإِذَا اَن قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِهِينَ اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو مومنوں کی تنگ دستی اور اپنی خوشحالی کا موازنہ کر کے اتراتے اور دل لگی کرتے ہوئے پلٹتے تھے وَإِذَا رَعَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُنَا إِلَا ظَالُونَ اور جب یہ مغرور لوگ ان کمزور حال مومنوں کو دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ راہ سے بھٹک گئے ہیں یعنی یہ دنیا گوا بیٹھے ہیں اور آخرت تو ہے ہی فقط افسانہ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَابِظِينَ حالانکہ وہ ان کے حال پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْقُفَّارِ يَضْحَقُونَ بس آج دیکھو اہلِ ایمان کافروں پر ہس رہے ہیں عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ سجے ہوئے تختوں پر بیٹھے اپنی خوشحالی اور کافروں کی بدحالی کا نظارہ کر رہے ہیں سو کیا کافروں کو اس مزاق کا پورا بدلہ دے دیا گیا جو وہ مسلمانوں سے کیا کرتے تھے موسیقی موسیقی